میں نے تو بولا کہ انشاءاللہ میری زندگی میں یا میری زندگی بعد ایک ہجاب پینیوالی بچی بھارت کی پرائی منسٹر بنیں گے بولے حلال گوش خطرہ ہے مسلمان کی داری خطرہ ہے مسلمان کی توپی خطرہ ہے مسلمان کا کھانا پینہ اورنا بچھونا ان کو خطرہ ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ مہاتوی چوتھری اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو لگتار بھارتے ملکے رشید سنک کو بریٹین کی کمان ملنے کے بعد دنیا بھر میں ان کی چرچہ ہے ان کو لے کر تمام طرح کی باتیں گوگل پر سرچ کی جا رہی ہے بھارت میں یہاں بھی بحث چھر گئی ہے کہ کیا دیش میں کوئی علپسنکیق سمودائی کا ویکتی پردھان منتری بن سکتا ہے اس بیچ AIM, IIM Chief اور Sansar, Asuddin OVC کے ایک بیان نے سرکھیاں بٹولی ہے انہوں نے بیچاپور کے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ ایک ہجاب والی مہلا کو بھارت کی پردھان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں دناصل OVC نے کانگریس نیتا شاشی تھرور کے اس ٹویٹ پر پرکھریہ دی ہے جس میں انہوں نے پوچھا تھا مجھے لگتا ہے ہم سبھی کو یہ سویکار کرنا ہوگا کہ برٹانیوں نے دنیا میں بہت دللب کام کیا ہے اپنی سب سے پاورفل ہاؤز میں اجسنکیق سمودائی کے میمبر کو موقع دیا ہے ہم بھارتیوں رشی سنک کے لیے جشن منا رہی ہیں آئیے امنداری سے پوچھے کیا یہ یہاں ہو سکتا ہے دیش سے مسلمانوں کو ہٹانا بی جے پی کا مقصد اور ویسی وہیں اے آئی ایم آئی ایم ادھیاکش نے بی جے پی بڑھ نشانہ ساتھتے وے کہا کہ بھاچپا مسلمانوں کے خلاف ہے اس کا اصلی مقصد دیش سے مسلمانوں کو ہٹانا ہے حلال گوش خطرہ ہے مسلمان کی داری خطرہ ہے مسلمان کی توپی خطرہ ہے مسلمان کا کھانا پینا اورنا بچھونا ان کو خطرہ ہے تو بی جے پی جو ہے مسلم ایڈنٹیٹی کی خلاف ہے تو ہر چیز کے انہوں خلاف ہے مرد دیش میں دلی میں پردان منتری بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشوہ جو سب حالی زبانی باتیں ہیں مگر یہ جو گراؤن پر ہو رہا یہ ہو رہا ہے رشی سنب کے پی ایم بننے سے ایک طرف جہاں بھارت گوروانویت محسوس کر رہا ہے تو وہی دوسری طرف رشی سنب پر بھارت میں راجنیتی بھی جم کر ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ سیاسی جنگ آگے کیا رنگ لیتا ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنی رہی لائیو رگتار کے ساتھ نمشکار